مرکب نسخہ حبِ ایارج یہ جسم سے بالخصوص دماغ سے بلغمی و زہریلی اور فاسد مادوں کے اخراج کے لیے بہت مفید ہے اور اس مرض سے اللہ کی فضل سے نجات مل سکتی ہے یا پھر نسخہ نمبر دو اطریفال زمانی سات گرام یا سات ماشے تقریبا سواجمچ ہمرا آرک گوزبان یا ارکے سونف یہ استعمال کریں یا پھر مربع حرڑ یا مربع آملہ ایک دانہ پرکے چاندی میں لپیٹ کر یا مربع ادرہ گھر پر تیار کردہ یا دوال مسک موت دل جواہر والی ایک چمچ استعمال کریں روزانہ یہ ایک ہمیرہ ننسخہ ہے قیمتی دوائی ہے کہ وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو مالی طور پر مضبوط ہوں خمیرہ گوزبان امری جواہر والا ایک چمچ ہمرا آرکے سونف یہ بھی ایک ہمیرہ ننسخہ ہے اگر مذکورہ بالا مرقبات حاصل نہ کر سکیں تو سونف مغز بادام دخم خشخاش اس تو خدوس ہم وزن کوٹ پیس کر ملا کر ایک چمچ صبح شام دودھ یا پانی کے ساتھ ساٹھ روز تک استعمال کریں یعنی دو ماہ موسم اگر ہو سیزن ہو تو گادر کا جوس نکال کر بقاعدہ پیئیں نیز وائٹمین اے کا استعمال وقفے کے ساتھ عرصہ تک کریں ان کو فیش آئل کیپسول یا مچھلی کے تیل کے کیپسول بھی کہتے ہیں جہاں مچھلی بنتی ہے مچھلی کے گوش بنتا ہے وہاں سے مچھلی کے سار اکٹھے کریں صاف کر کے روزانہ ایک سار کا سوب بنا کر استعمال کریں یہ بھی عرصہ تک استعمال کرنا پڑتا ہے موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ایک مریض کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے موسیقی موسیقی